بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے پانچ جنوری سن دوہزر چوبیس اور دن ہے جمعہ کا اپنے دوستوں کو ہماری طرف سے جمعہ مبارک ہو دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تین سے چار آج کی جو مکس نیوز ہیں اور سب سے جو پہلی نیوز ہے وہ ہے انڈین کارگو شپ کی حوالے سے یہ میبی کل کا واقعہ ہے کہ ایک انڈین کارگو شپ جو ہے وہ اپنے سفر پر رواں دواں تھا اور جیسے ہی وہ سمالیا کی حدود میں پہنچا جو سمالیا کا ساحلی علاقہ ہے تو وہاں پر اسے ہائی جیک کر لیا گیا اور انڈین نیوی جو ہے وہ پراپر اس کی جو منیٹرنگ ہے وہ کر رہی ہے اس کے ساتھ نمبر دو پر جو نیوز ہے وہ ہے اومان موسم کے حوالے سے اومان محکم موسمیات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ایک لو پریشر کا جو گروف ہے وہ افیکٹ کرے گا جی کل سے یہ چار دن رہے گا یعنی کل چھے جنوری بروز ہفتہ شام شام سے یہ سٹارٹ ہوگا اور یہ رہے گا نو جنوری بروز منگل صبح تک یہ مختلف علاقے بتایا گئے ہیں کہ ان میں بارش کے چانس جو ہیں وہ بتایا گئے ہیں اور نمبر ایک پر جو ہے وہ مسندب گورنڈیٹ ہے اس کے بعد میں اومان کے جو ساحلی علاقے ہیں اس کے ساتھ میں الحجر مونٹن ہے اور الحجر مونٹن کے ساتھ میں جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پر بھی کہا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی سوتھ اینڈ نورتھل شرکیا گورنڈیٹ کے بارے میں کہا گیا ہے اس کے بعد میں مسکت گورنڈیٹ کے بارے میں کہا گیا ہے اس کے بعد میں جو دفار کا علاقہ ہے اور مسندب گورنڈیٹ کا علاقہ ہے جو لہرے ہیں وہ بھی عام ریٹین سے تھوڑی سی اب ہو سکتی ہیں تو یہ تین سے چار دن کے لیے کہا گیا ہے یعنی کل شام یعنی چھے جنوری دو ہزار چوبیس بروز ہفتہ شام چھے بجے سے افیکٹ کرے گا اور یہ رہے گا نو جنوری بروز منگل صبح تک باقی یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں وہی بہتر جانتا ہے اور اگر آپ کے علاقے میں بارش وغیرہ ہو تو کوشش کیجئے اگر وادیوں میں پانی موجود ہے تو اسے کراس کرنے کی کوشش نہ کیجئے اگر پانی کی جو حد ہے وہ خطرے کے نشان پر موجود ہے تو آپ بھی سیف رہیے اور دوسروں کو بھی جو ہے اس کے حوالے سے ضرور اگاہ کیجئے اس کے ساتھ ہی نمبر تین پر جو نیوز ہے وہ ہے الداخلیہ گورنڈریٹ کے حوالے سے الداخلیہ گورنڈریٹ میں ایک جو تاریخی علاقہ ہے الحمرہ اور الحمرہ کے علاقے میں ماشاءاللہ سے ایک خوبصورت جو مسجد ہے وہ تمیر کی گئی ہے تمیر کی گئی ہے اور اس کا جو افتتاہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے اور یہ مسجد جو تنیر کی گئی ہے یہ تین سو اسی ہزار امانی ریال میں اس کی جو ٹوٹل کوسٹ آئی ہے اس کی جو ٹوٹل لاغت آئی ہے تین سو اسی ہزار امانی ریال ہے اور یہ مسجد الفردوس اس کا جو نام ہے تو اس کے ساتھ نمبر چار پر جو نیوز ہے وہ ہے امان کے محکمے موسمیات کے مطابق جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ امان میں سب سے کم درجہ حرار جو ہے وہ جبل شمس پر رکارڈ کیا گیا ہے اور جبل شمس پر جو درجہ حرار رکارڈ کیا گیا ہے وہ ہے صفر اشاریہ فائف ڈگری سیلسیس تو یہ سب سے کم درجہ حرارت ہے اور آنے والے دو سے تین دن یا چار دن تک میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ مائنس تک بھی چلا جائے یا پھر صفر صفر تک جو ڈگری سیلسیس ہے وہ پہنچ جائے اور بارش اور اس کے ساتھ جو بارش بتائی گئی ہے بارش آئے گی تو ہو سکتا ہے جو برہباری کے جو مناظر ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملیں جبل شمس کے اوپر تو یہ تھی آج کی تین سے چار مکس امید کا تو ہاں کو پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ویڈ اردو کو تو آپ ٹیک ویڈ اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اومان میں موسم کے حوالے سے اگر آپ بلکل فریش اور تازہ اپ ڈیٹ جانا چاہتے ہیں تو جو اومان کا محکمہ ہے موسمیات ان کا جو ٹویٹر کاؤنٹ ہے اس کے اوپر جا کر چیک کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا بھی خیال رکھی گا آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہے ان کا لازمی خیال رکھی گا اور ہمارے لئے آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا اور لائک لازمی کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی